اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں درون ٹی وی آج میں موجود ہوں بلوچتان اسمبلی میں آپ سے کچھ دیر پہلے میرے بات کرنے جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسے چند تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے پہلے موجودہ وزیر اللہ میر عبدالکدوس بزنجوں کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے جو مورک ہیں ان میں سردار یارو مادرند جام کمال خان میر زہور بلیدی اسخر خان اچھکزی میں جو اسکرین پہ نظر آئے یا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرن فٹ پہ جو کھیل رہے ہیں یہ چار لوگ ہیں انہوں نے جمع تو کرا دی اور اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی چودہ عراقین ہیں ان چودہ عراقین کے دستخط موجود ہیں میں بلوشتان اسمبلی میں جو قرارداد تحریک عدم اعتماد کی جمع ہوئی ہے ویسے تیرہ کی ضرورت تھی تیرہ کی ضرورت تھی تیرہ کی ضرورت تھی جو آپ نے جمع کرنا ہے اس کے لیے تیرہ لوگوں کی عراقین اسمبلی کی دستخط موجود ہونے تھے یہاں ضرورت تھی ان کی لیکن چودہ ہو گئے تو تیرہ کی ضرورت تھی بارہ حال اسٹرم جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جمع ہو گئی ہے اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ تیرہ کی ضرورت تھی جمع ہوئی ہے اصل جو معاملہ ہے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گیم کا جو اصل جو جوش ہے وہ اس وقت آئے گا جو فائنل راؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ تیرہ کی ضرورت تھی اعتماد آپ کامیاب کروا دیں آیا یہ جو تیرہ کی ضرورت تھی جمع ہو گئی ہے ایک کامیاب بھی ہو سکتی ہے یعنی جام کمال خان سردر یار امہ درند اس تیرہ کی ضرورت تھی اعتماد کو کامیاب بنا سکتے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے پارلمانی سیاست کے لیے بلوشتان میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو عراقین اسمبل گئے ان کے لیے ظاہر ہے کہ بلوشتان کی سیاست ہے گرمہ گرمی ہے تو پبلک یا عوام بھی ان معاملات کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا ہوگا تو یہی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہیں یا جو تجزیہ ہیں آپ کو وہ آپ کے سامنے لاتے ہیں طریقہ دم اعتماد جمع ہونا اپنی جگہ پھر اس کو کامیاب کرنے کے لیے کن کن جماعتوں کی ضرورت پڑے گی یہ سوال ہے دیکھیں اس وقت سب سے بڑی جو جماعت ہے بی اے پی یعنی کے باپ ہے سب سے بڑی جماعت ہے ان میں سولہ عراقین کے دستخط سے آج سے ایک مہینہ دو مہینے پہلے موجود وزیرالہ امیر عبدالکدس بزنجو کو پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے کے لیے اسی بلوشتان اسمبلی میں لیٹر جمع کرا دی گئی ادھر پارلیمانی رول کے مطابق اس وقت موجود وزیرالہ امیر عبدالکدس بزنجو باپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں جو ناراض عراقین باپ کے ان کی تعداد کوئی آٹھ بنتی ہے اگر سولہ جنہوں نے دستخط کر لیے ہیں تو ان کو الگ کر لیں تو اس کے بعد جام صاحب کے پاس آٹھ عراقین رہ جاتے ہیں جو عموماً جب سے یہ وزیرالہ بنے ہیں میر عبدالکدس بزنجو تب سے اب تک وہ میر عبدالکدس بزنجو سے ناراض ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ میر زہور بولیدی شروع میں میر عبدالکدس بزنجو کے ساتھ ہے بعد میں وہ ناراض ہوئے چلے گئے تو ادر وائز باقی جتنے بھی لوگوں کے دستخط موجود ہیں وہ پرانے ناراض ہیں جو مطلب جام صاحب کے گروپ سے ان کا تعلق ہے وہ انٹیکٹ ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں بھی ہیں انٹیکٹ بھی ہیں تمام اشیوز میں ساتھ ہیں جام صاحب کے ساتھ اس میں تارک مکسی بھی شامل ہیں اس میں سلیمکوصہ بھی شامل ہیں اس میں درمکی صاحب بھی شامل ہیں اس طرح کی بہت سارے لوگ شامل ہیں ان کی دستخط زہریں موجود ہیں ای ای ایم پی کے دستخط موجود ہیں وہ تو اوپنلی ساتھ ہیں لیکن اے ایم پی میں جو دستخط ہونے تھے زمرو خان اچکزئی کے اب یہ در انٹریسٹنگ بات ہے اے ایم پی کا پارلمانی لیڈر کہیں یا مسعوبہی صدر کہیں اصفر خان اچکزئی جان صاحب سردر یارم عمرنت کے ساتھ ہیں لیکن زمرو خان اچکزئی نے اس اپلیکیشن پہ سین نہیں کیا اے ایم پی کی طرف سے نئیم کا ہے نئیم بازی صاحب کا ہے لیکن اے ایم پی میں زمرو خان اچکزئی کا نہیں ہے تو ادھر بھی آپ کو توڑا بہت اختلافات مرحل نظر آتے ہیں کہ جس طرح باپ کے اندر آپس میں گروپ بندی ہے تو ادھر بھی آپ کو اختلافات نظر بندی نظر آتی ہوگی جہان تک ایش ڈی پی کا سوال ہے ایش ڈی پی سٹیم بلکل نیوٹرل ہے ان کے پاس موجودہ گروپ ناراض گروپ چلا بھی گیا ان کو منانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ معنی نہیں ہے اب تک وہ نہیں معنی ہے اب نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن اب تک رابطہ نہیں ہوا لیکن وہ بھی معنی نہیں ہے تو ان تمام صورتی حال میں موجودہ ناراض گروپ کیسے تحریکی عدم اعتماد کو کامیاب کروا سکتی ہے پونسیبل نہیں ہے اس طرح ہونا ہاں یہ ضرور ہے اگر موجودہ ناراض راکین نے جمعیت سے کوئی رابطہ کیا ہو یا جمعیت نے ان کو گرین سگنل دیا ہو یا بی ایم پی سے انہوں نے رابطہ کیا ہو یا بی ایم پی نے ان کو گرین سگنل دیا ہو تب تو یہ جو تحریکی عدم اعتماد کی اس میں بہت سارا کامیابی کے امکانات موجود ہیں لیکن اس وقت تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں بی ایم پی بالکل موجودہ تحریکی عدم اعتماد سے لا تعلق ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو آپ مینس رکھیں بات آتی ہے جمعیت علمہ السلام کی دیکھیں جمعیت علمہ السلام کے لیڈرشپ سے قیادت سے جب مرکز میں سیٹ اپ بدلنے جا رہی تھی اس ٹیم جام کمال خان سردار یار امد رند نے ملاقاتیں کی جس کے علاوہ چند دن پہلے ادھری کوئٹہ میں سردار یار امد رند نے اپوزشن لیڈر جو جمعیت سے ان کا تعلق ہے ملک شکندر آئیڈو کیٹ ان سے ملاقات کی ایک دو دن پہلے اس کے بعد تحریکی عدم اعتماد جمع کر دی اب یہ کہتے ہیں کہ جی جمعیت کے جو عمایت ہے وہ ان کو حاصل ہے اگر جمعیت کی عمایت بھی ان کو حاصل ہے تب بھی امکانات موجود ہیں کہ تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہو لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہ ہے کہ جمعیت جیسے کہ پہلے میں اپنے دو تین پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ جمعیت باپ کے اندار تبدیلی کے حق میں نہیں ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ نعرہ دراکین کو جمعیت علماء اسلام نے کوئی یقین دھیانی کرائی بھی ہے لیکن وہ یقین دھیانی اس بنیاد پہ ہے کہ وزیر اعلیٰ وہ باپ سے نہیں ہوگا تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ جمعیت کے پاس تو کنڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی حکومت لائے تو بہت سارے دو سے کہتے ہیں کہ شاید سردر یار امد رند کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے یہاں جمعیت سردر یار امد رند کو وزیر اعلیٰ بنا دیں پی ٹی آئی میں اختلافات موجود ہیں اس طرح کے باقی دو جماعتوں کی میں نے بات کی نا کہ یہ این پی اور باپ کے اندر اس طرح پی ٹی آئی کے اندر نسیب اللہ مری اور سردر یار امد رند یہ دو الگ ہیں یہ آپس میں نہیں ان کی بنتی تو ایک سب سے چوٹی پارٹی کو اختلاف زدہ پارٹی کو پارٹی کے اندر سے دو بڑی جماعتیں جمعیت علماء اسلام اور باپ کیسے وزیر اعلیٰ بنائیں گے پارلیمانی اصولوں کے یہ خلاف تصور ہوگا اگر ایسا ہوا تو لیکن ممکنات ہر چیز میں ہیں یہ در بھی ممکن ہے کہ سردار یار امد رند کو وزیر اعلیٰ بنا لیں پھر سوال ایک اور بھی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاست آزاد نہیں ہے کوئی سیاسی جماعت آزادانہ فیصلہ نہیں کر سکتی لیکن باپ تو بلکل نہیں کر سکتی باپ کا فیصلہ نہ جام کمال خان نے کرنا ہے نہ میرے عبدالکدس بزنجوں نے کرنا ہے باپ کے فیصلے تو کئی اور سے ہوتے ہیں یہ تو سب کو پتا ہے کیا باپ کے فیصلہ سازوں نے سردار یار امد رند پہ اگری کر لیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے جہان تک ہماری اطلاعات ہیں یا جو اگر میں تجزیہ بھی کر لوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سردار یار امد رند پر بھی جو باپ کے فیصلہ ساز قوتیں ہیں فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ سردار یار امد رند پہ اگری نہیں ہو سکتے اب تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ اگری نہیں ہوئے ہیں برحال تحریک ادم اعتماد تو جمع ہو گئی ہے لیکن اس کے کامیابی کے امکانات بہت کم نظر آتے ہیں بہت کم نظر آتے ہیں لیکن بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ شاید زور بلیدی چونکہ بارگیننگ کر رہے ہیں وغیرہ لیکن زور بلیدی صاحب کا بھی نام اس لسٹ میں آپ کو اس سکرین میں نظر نہیں آئے گا عزی وزیر احالہ باپ کے اندر سے کسی اور کا نہیں آنا ہے تو ظاہر ہے کہ زور بلیدی صاحب بھی باپ کے باپ سے تعلق رکھتے ہیں تو اس سکرین میں آپ زور بلیدی صاحب کا نام بھی ڈیلیٹھی سمجھیں ایک ایسی کنفیوجن ہے جس کے لیے توڑا وقت چاہیے ہوگا تک یہ سکرین صاف ہو لیکن اب تک جو میری اطلاعات ہیں یا جو میرا تجزیہ ہے یا جو میری رائے ہیں کہ حکومتی تبدیلی کے امکانات بلوشتان میں بہت کم نظر آ رہے ہیں یہ تب صورتی حال تب بن سکتی ہے جب جمعیت اور بی ایم پی کٹے ہوں اور وہ کوئی تبدیلی کے اس طرح کوئی جس طرح کریں یا تبدیلی کے لیے کوئی قدم اٹھا لیں تو تب شاید وہ لوگ توڑ سکتے ہیں اور حکومت بنا سکتے ہیں لیکن باپ کے جو دو گروپ ہیں جو گروپ بندی کا شکار ہے اس میں سے ایک بھی گروپ تبدیلی نہیں لاسکتی باقی جو پارٹیاں ہیں وہ ذہر کے چوٹے چوٹے پاکرس میں آتے ہیں این پی ہو گیا ہے یا تحریک انصاف ہو گیا جی اس لئے امکان اس کا نہیں ہے اور پھر ایک یہ ہے کہ دیکھیں نا سردہ ریارو مادرین صاحب خود پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی بہت مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضلرامان صاحب پی ٹی آئی کے کسی رکنی اسمبلی کو جو ہے وہ اگری کر لیں کہ جی وہ ذیرالہ بن سکتے ہیں اس لئے اس تحریک ادمی اعتماد کا جو جمع ہوئی ہے اس کا جو مستقبل ہے اس کامیابی کے امکانات مجھے بزار نظر نہیں آرہے ہیں اپنے اوث رشید بلوچ کو اجازت دینے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اپنی رائے ضرور دیں اللہ حافظ